موسیقی 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 ناظرین آج کس اپیسوڈ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنی سیریز اسلام سائنس اور مسلم سائنٹسٹس کو آگے بڑھاتے ہوئے اور انشاءاللہ ہم بات کریں گے آنکھوں کے تعلق سے آئیس کے تعلق سے انشاءاللہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے چند باتیں جانی تھی ہمارے دل کے تعلق سے کہ دل جو اللہ سبحانوہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ سبحانوہ تعالیٰ نے اس دل کو ہماری سینے میں رکھا ہے یہ دل کتنا بلڈ پمپ آؤٹ کرتا ہے چھوٹا سا دل ہے ہمارا ایک فسٹ کے برابر ایک مٹھی کے برابر جس کا ویٹ 315 گرام سے 315 گرام اور کتنا بلڈ یہ پمپ آؤٹ کرتا ہے پورے سال میں ایک دن میں ایک مہینے میں یہ پورے فیکٹس انفیگر الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھل اپیسوڈ میں تفصیل سے دیکھا تھا آج اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اپنی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں سورہ نمبر 51 کے آیت نمبر ایکیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ اَفَالَا تُبْسِرُونَ کہ اور ہم نے نشانیاں رکھی ہے تمہارے اندر بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سورہ بلد سورہ نمبر 90 کے آیت نمبر آٹھ میں فرماتے ہیں عَلَمْنَجْعَلَّهُ عَيْنَئِنَ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھے نہیں دی یہ جو دو آنکھے ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ کے طرف سے بہت بڑی نمات ہیں میرے بھائیو آپ کبھی سوچئے اگر انسان کی آنکھے نہ ہوتی اسے کچھ دیکھتا ہی نہیں تو وہ کیسے چلتا پھرتا کیسے اپنے کاموں کو انجام دیتا ان آنکھوں کی نمت اس شخص سے جا کے پوچھئے جس کے پاس آنکھے نہیں ہیں جو بلائنڈ ہو چکا ہے جو اندہ ہو چکا ہے جس کی بینائی جا چکی ہے اس نمت کو اس سے جا کے پوچھئے آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کتنی اوڑی نمت دی ہے اللہ کے نبی جنرابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج سوانے زیبانجزین اوپر ہوگا بلکل تھوڑے سے اوپر ہوگا ہمارے سر کے اس دن سورج کی تپش اور گرمی اور ہم دیکھ چکے ہیں ہمارے پیچھے والے پیسورس میں الحمدللہ کے سورج کتنا بڑا ہے اور اس کی ڈائیمیٹر 140 لیکس کلومیٹر ہے اس کا سرفیس ٹیمپریچر جو ہے وہ 6000 ڈگری سیلسیس ہے اور کوٹ ٹیمپریچر اس کا 15 ملیون ڈگری سیلسیس ہے that is 150 لیکس ڈگری سیلسیس اور اس کا سورج کا جو ویٹ ہے وہ 2 into billion into billion into billion 1000 kg ہے اتنا بڑا سورج ہے اتنی روشنی امیٹ کرتا ہے اتنے ہیٹ امیٹ کرتا ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے جس دن سورج بلکل ہمارے سر کے اوپر ہوگا سوا نیزے اوپر ہوگا اس دن کتنی گرمی ہوگی سوچنے کی بات ہے اس دن صرف اصرف اگر کسی کو شیڑ ملے گا سایہ ملے گا تو وہ عرش کا سایہ ہوگا لیکن کیا یہ سایہ سب کو ملے گا جس کو مل جائے گا وہ خوش نصیب ہوگا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان لوگوں میں شامل کرتے ہیں امیر ان میں سے ایک جو سات خوش نصیب لوگ ہوں گے صحیح بخانی کے حدیث میں اللہ کے نبی سبھ فرماتے ہیں جو سات خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کل قیام کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا ان میں سے ایک وہ ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلے میں یاد کر کے رویا کرتا تھا اور ظاہر سی بات ہے انسان روتا کہاں سے انسان روتا اپنی آنکھوں سے یعنی اکیلے میں یاد کر کے ان آنکھوں سے وزاروں کرتا رویا کرتا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے یہ آنکھیں جب پاکیزہ ہوں گی جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تو الحمدللہ ہمارا دل بھی پاکا سواف ہوگا انشاءاللہ ہمارے آزا بھی پاک ہوگے اور اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں صحیح بخاری خیدیس ہے کہ جس کی بینائی اللہ تعالیٰ لے لے یعنی جس کی روشنی آنکھوں کی روشنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے لے اور اس پر وہ صبر کرے تو نبی صلی اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کی بشارت ہے الحمدلللہ تو یہ کتنی بڑی نیمت ہے آپ دیکھیں ایک مچھڑ کو آپ دیکھیں گے موسکیٹو کو اس کی دو آنکھیں ہوتی ہیں دو کمپاؤنڈ آئیز ہوتے ہیں سائنس کی ٹرمیلولجی میں اور ایک سو سے زیادہ اس کے کانٹیکٹ لینسز ہوتے ہیں آپ سوچئے ایک مچھڑ بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے کیسے اس کی دو آنکھیں ہیں اور ایک سو سے زیادہ مور دن ہنڈڈ کانٹیکٹ لینسز ہیں سبحان اللہ کون منا سکتا ہے اسا اللہ کے علاوہ آپ مکھی کو دیکھیں گے house fly اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی آنکھوں کو بنایا ہے اس کی آنکھوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ اگر ہم انسانوں کو اگر پیچھے دیکھنا ہو تو ہمیں پیچھے بلکل مڑنا پڑتا ہے ہمیں اپنی گردن کو پیچھے مڑنا پڑتا ہے تب ہم جا کے دیکھتے کہ پیچھے کیا ہے لیکن مکھی کے آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ کہیں پر بھی رہے اس کی آنکھیں 360 ڈگریز روٹیٹ کر جاتی ہے یعنی اگر اس کو پیچھے دیکھنا ہے تو اس کو پیچھے موڑرنا نہیں پڑے گا ہم جیسے بلکہ اس کی آنکھیں آنکھیں 360 ڈگریز روٹیٹ کر جاتی ہے اور وہ پیچھے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے سب دیکھ لیتا ہے رحمدل اللہ ہم بات کریں گے اپنی ہیومن آئی پر جو ایک نیمت ہے اللہ کے طرح سے جو اللہ سبحانوہ تعالی نے ہم کو یہ آکھے دئے گی یہ نیمت ہے اللہ سبحانوہ تعالی کے طرح سے آپ دیکھیں یہ جو آکھ ہے جو یہ ایک ہڈی کے اندر ہوتی ہے ہڈی کے اندر آکھ ہوتی ہے وہ ہم کو دیکھتے نہیں کیونکہ آکھ ہماری سیٹ ہے رحمدل اللہ لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں آئیس کے بارے میں سپیشیلائزیشن کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری آکھ جو ہے یہ ہڈی کے اندر ہوتی ہے اور گوشت کے چھے ٹکڑے ہوتے ہیں جب وہ حرکت کرتے ہیں تب جا کر کے آگ حرکت کرتی ہے سوچئے ہماری آگ ہڈی کے اندر ہے اور گوشت کے چھے ٹکڑے جب حرکت کرتے ہیں تب جا کر کے ہماری آگ الحمدللہ حرکت کرتی ہے یہ ہم جانتے ہیں ہماری آگ میں تین لیئر سپائی جاتے ہیں سائنس کے مطابق جس کو ہم کہتے ہیں سکلیرا, کورائیڈ اور ریٹینا یہ تین لیئر سپائی جاتے ہیں ہر کا لگ لگ فنکشن ہے اور کئی پارٹس ہے آگ کے آئیلڈز ہے پیوپل ہے اور کئی چیزیں الحمدللہ آگ کے بارے میں وہ تاریل ہم نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے تو there are many parts of the eyes اس کے اور بھی کئی سارے پارٹس اور ہر کا ایک ایک کل الحمدللہ کام ہے ریٹینہ پر جو ایمیج بنتا ہے ہم جانتے ہیں وہ ایمیج اُلٹی بنتی ہے اور صرف ریٹینہ میں دو لگ سے اور پارٹس ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کونز اور دوسریوں کہتے ہیں روڈز کونز جو ریٹینہ کا ایک پارٹ ہے وہ ہماری آگ میں 3 ملین ہوتا ہے آپ ذرا سوچئے ایک چھوٹی سی آگ ہے ہماری 3 ملین کونز اور 1 ملین ہم بتا چکے آپ کو 10 لاکھ ہوتا ہے 3 ملین کونز آگ کے اندر ہوتا ہے ریٹینہ میں اور ریٹینہ کا جو دوسرا پارٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں روڈ وہ 100 ملین ہوتا ہے الحمدلللہ 100 ملین روڈ and 1 ملین is equal to 10 لاکھ 3 ملین کونز 100 ملین روڈ یہ سب چھوٹے سی آگ کے اندر ہے اور optic نرد یعنی وہ ہمارا نرد وہ نس جو light signal لیتا ہے وہ کس سے لیتا ہے وہ لیتا ہے photoreceptor سے اور آپ جانتے ہیں ہماری آگ کے اندر کتنی photoreceptor سے photoreceptor سے عام زمان میں ہم کہہ سکتے ہیں کیمرہ کتنی photoreceptor سے ہمارے آگ میں آج کی تحقیقی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ 125 ملین photoreceptors ہوتے ہیں سبحان اللہ سوچئے 3 ملین کون then you have 100 ملین روڈ then you have 125 ملین photoreceptors یعنی 125 ملین کیمرہ لگے ہوئے ہیں ہمارے آگ کے اندر چھوٹا سا آگ ہے الحمدللہ فتبرک اللہ احسن الخالقین یہ کس نے بنایا ہوگا سائر سی بات ہے اس بابرکر ذات اللہ سبحانوہ تعالیٰ نے گریہ میں کوئی نخص نہیں ہے الحمدللہ اور کئی جب آپ آگ کے اندر جو لوگ آگ میں specialization کرتے ہیں آپ دیکھیں گے اگر figures کو نیٹ پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور میں نے کچھ figures دیکھے ہیں آئیس کے حیران پریشان آدمی ہو جائے گا اتنے لاکھوں کے تعداد میں nerves پائے جاتے ہیں ہمارے آئیس میں ایک بھی nerve damage ہوگا آگ میں problem ہو سکتا ہے اتنی زیادہ millions کے طور پہ camera ہے rods ہے cones ہے and there are so many things ایک چھوٹے سے آئی میں الحمدللہ سنبھا الحمدللہ اور ایک عجیب بہت اور ہے کہ آج کی science کہتی ہے کہ انسان ایک دن میں on an average آگ کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے ہم آگ کو کھولتے ہیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں بند کرتے ہیں یہ لگ بھگ لگ بھگ بیس ہزار بار ہوتا ہے ایک دن میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے آپ نے کبھی سکریو کو دیکھا ہوگا جس کو ہم پیچ کہتے ہیں اس سکریو کو آپ کھولے اور بند کریں کھولے اور بند کریں بیس ہزار مرتبہ ایک دن میں آپ دیکھیں گے وہ سکریو بھی جو ہے وہ بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے لیکن الحمدللہ سنبھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنک کو ایسا بنایا ہے کہ ہم daily on an average 20,000 times آنک کو کھولتے اور بند کرتے ہیں ہم کو احساس بھی اس نمات کا نہیں ہے کہ ہم 20,000 مرتبہ اپنے آنک کو کھول اور بند کر لیتے ہیں اور الحمدللہ ہماری آنکھیں جیسے تھی الحمدللہ ویسی ہیں اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو ایسی سلامت رکھے الحمدللہ یہ آنکھوں کے بارے میں کچھ information اور science آج تک پریشان ہے کہ ریٹینہ پر جو image بن رہا ہے وہ الٹا کیوں بنتا ہے اور جب الٹا بنتا ہے تو brain ویسی نیریہ ہمارا وہ پیچھے ہے brain کے ریٹینہ سے جو brain میں نس گئی ہے جو nerve گئی ہے وہ direct attached ہے آپ سوچھیں کتنے کم دور کا فاصلہ ہے لیکن within seconds میں brain اس کو invert کر دینا ہے اس image کو صیدھا کر دینا ہے اور ہم کو چیزی چیز دیکھتی ہے آج تک science کے پاس till date اس کے پاس کوئی answer نہیں ہے science has got no answer to this ریٹینہ اسپیشلیسٹ سے بھی پوچھا گیا ہے وہ کہتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے ہم سکتے ہیں کہ brain ایسا کر دیتا ہے کیوں کرتا ہے اللہ وہ عالم وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن یہ کس کے حکم سے ہوتا ہے دراصل یہ تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے آنکھوں میں ایک پرابلم اگر ہو جائے جس کو ہم کہتے ہیں color blindness تو color blindness سے پہلے آپ ایک چیز جال لیں کہ کوئی بھی رنگ تین رنگوں سے بنتے ہیں red blue اور green یہ تین color ہے جس سے باقی کے اور colors بنتے ہیں تو actually ہوتا کیا ہے کہ white light جب کسی چیز پر پڑتی ہے تو وہ white light reflect ہو جاتی ہے اور جب reflect ہوتی ہے وہ white light جو چیز جس color کی ہوتی ہے وہ اس color کو absorb کر لیتا ہے ماں کی سب چیزیں وہ absorb نہیں کرتا ہے جو چیز جس color کی ہوتی ہے وہ اس کو reflect کر دیتا ہے اور ماں کی چیزوں کو وہ absorb کر لیتا ہے for example جب white light پڑتا ہے ایک سیب پر سیب red color کا ہوتا ہے وہ red ہم کو کیوں دیکھتا ہے وہ red ہمیں اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ جب white light جو کی ساتھ different color ہوتے ہیں جس کو amfig boar کہتے ہیں جب وہ پڑتا ہے اس پر تو وہ red color کو absorb کر لیتا ہے اور ماں کی سارے colors کو reflect کر دیتا ہے اسی لیے ہم کو apple red دیکھتا ہے تو red blue اور green سے seven different types of lights بنتے ہیں ہر different lights بنتی ہیں اور جب بھی کسی کو color brightness ہو جاتا ہے تو اس کو red blue اور green یہ تین colors میں سے یا تو ایک color دیکھے گا ایدر red ایدر blue اور ایدر green ان تین colors میں سے اس کو ایک color دیکھتا ہے یا پھر اس کو دو color نہیں دیکھ سکتا ہے red blue green میں سے ہو سکتا اس کو دو color نہ دیکھے یا یہ بھی possible ہے جو کسی کو color blindness ہوتا ہے تو اس کو تینوں color نہ دیکھے یہ بھی possible ہے یا اس کو red بھی نہیں دیکھے گا اس کو blue بھی نہیں دیکھتا ہے اور green بھی نہیں دیکھتا ہے آپ کو حیرانگی اور مارک زکبر کو red blue اور green بھی سے صرف blue دیکھتا ہے اس کو red green color it doesn't see اس کو دیکھی نہیں پاتا آپ سوچ یہ اتنے پیسے والا آدمی ہے وہ billions of rupees کا مالک ہے but cannot distinguish color he has color blindness اللہ اکبر so color blindness ہے تو سائنس اس پر ریسرچ کر رہی اب تک کیوں ایسا ہوتا ہے اور بعض سائنٹسٹ ایسے ہیں جو نے کچھ ریسرچ کیا تو کچھ انہوں نے بتایا اور ریٹینا میں جو rods ہوتے اور cones ہوتے جو میں نے آپ کو بتلایا تو یہ rods ہوتے ہیں یہ monochrome vision کے لیے ہوتے monochrome vision کے مطلب یہ black and وائٹ ہی دیکھ سکتے بلاک وائٹ اور یہ dim light میں کام کرتے ہیں rods cones یہ جو ہے یہ colors کے لیے ہوتے روٹس کلر کو distinguish نہیں کر سکتا ہے لیکن cones جو ہے الحمدللہ یہ colors کو پہچال لیتے یعنی color کو پہچاننے کے لیے الگ ہے آنک میں function black and روائٹ کو پہچاننے کے لیے اللہ کیا الحمدلللہ سنبھ الحمدلللہ سوچی اور فکر کریے اتنی بڑی نیمت اللہ سبحان وطاللہ نے ہماری آنک میں رکھی ہے تو ایک سائنٹیسٹ ہے انہیں چشمہ لیا وہ چشمہ جب آپ پہنیں گے اس نے پہنا تو چشمہ ایسا تھا کہ ہر چیزے اس کو اُلٹی دکھیں گی یعنی the moment وہ چشمہ لگائے گا تو انسان کا سر نیچے دکھے اور پیر اوپر دکھے گا اس نے ایسے چشمہ لگایا کیوں یہ جاننے کیلئے ریٹینہ سے جو جا رہا ہے ہمارے برین میں وہ برین اس کو سیدھا کیسے کر دی رہا یہ جاننے کیلئے اس نے ایکسپریمنٹ کیا اور اس نے جو گاؤگل پینے اس سے سر نیچے دکھتا ہے پیر اوپر تیرے ہر چیز اُلٹی دکھتی اس کو پہلے دن اس نے 21 گھنٹے تک 21 آرز تک اس چشمہ کو ریگولرلی لگا کر ریگولرلی اور صرف 3 گھنٹ چشمہ کو تار کر سو گیا ہر چیز اس کو اُلٹی دکھنی ہے سوچئے کتنی پریشانی اس کی ہوتی ہوگی لیکن اس کو کو سابیت کرنا ہے سیکنڈ دن بھی 21 گھنٹے تک پہنت چشمہ اور 3 گھنٹ آتار کر سو جاتا ہے تھرڈ ڈی بھی سیم چشمہ کو پہن کر 24 گھنٹ وہ رہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے ہر چیز اس کو اُلٹی دکھ رہی ہے آپ سوچ کتنی یہ difficult task ہوگا اس کے لئے لیکن وہ کر رہا ہے ہر چیز سر نیچے اور پیر اس کو اوپر دکھ رہی ہے اللہ اکبر اور the moment جیسے ہی وہ 5th ڈی میں انٹر کرتا ہے پاچوہ دن جیسے ہی آتا ہے اب وہ چشمہ جو وہ پہن کر کے تھا جسے ساری چیزیں اس کو اُلٹی دکھ رہی تھی سر نیچے اور پیر اوپر اور ہر چیز اُلٹی دکھ رہی تھی پاچوہ دن automatically اس کو اسی چشمہ پہن کر کے سر اوپر اور پیر چیز دکھ لگا الحمدلللہ اس نے کی ریسرچ کیا ہے تب پاچوہ دن جب اس کو ہر چیز سیدھی دکھ لگی اب اس کو سمجھ میں آیا کہ ضرور کوئی چیز ایسا ہے کوئی تو ہے جو ہمارے دماغ کو کمانڈ کرتا ہے کہ تم چیز کو سیدھا دیکھو تم چیز کو الٹا دیکھ رہے ہو دماغ اس کو constantly بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے direction دیتا رہتا ہے کہ تم سیدھا دیکھو and finally پاچوہ دن وہ سیدھا دیکھنا شروع کر دیا الحمدللللہ سوچ یہ زرہ کتنا عجیب اگریب experiment ہے now چشمہ چشمہ اتارا اب سب چیز کو الٹی دیکھ رہی ہے یعنی ہماری آنکھوں سے جو ہم دیکھتے ہیں سب چیز ہم کو سیدھ دیکھتی ہے نا کیونکہ برین میں امیج جا کر اس کو سیدھا کر دیتا ہے لیکن جب اس نے چشمہ کو اتارا اب اس کو سب پیز کتنا عجیب اور غریب فیڈومینا ہے اور سوچ رہے کہ میں کیا کر ہوں تو چشمہ نیکی چیز دیکھتے اس کو الٹی دیکھ رہی چیز اب اس کو مزید چار سے پاس دن لگا دیکھ گوگلز کہ وہ چشمہ اتارنے کے بعد اس بیچارے کو چار سے پاس دن تک چیز دیکھتی تھی کیونکہ اس کے برین نے ایڈجس کر دیا تھا اس ایمیج کو اس ترکے سے باڈی کو اس کے آگ کو بنا دیا تھا سوچ نے چشمہ اتارا تو پاس دن پھر لگتا ہے ایمیج کو صحیح کرنے میں اور برین ایڈجس کرتا ہے پاس دن کے بعد اس طریقے سے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو تحقیقی سائنس ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے بچے کو ہر چیز الٹی دکھتی ہے یہ بچہ بچہ باز وقت بہت ہوتا بھی ہے تو اس کو سمجھ مجھے تھا میں کہا چلائی ہوں ہر چیز الٹی دکھ رہی ہے تو بچہ پیدا ہوتا چیزیں اس کو بھی الٹی دکھتی ہے سلولی برین اس کا ایمیج کو ایجسٹ کرتا ہے اور برین اس کو ڈیریک کرتا رہتا ہے کہ تم چیزوں کو الٹی دیکھ رہے ہو سیدھی دیکھنا شروع کرو سیدھا دیکھو سیدھا دیکھو اور فائنلی بچے کا برین ایمیج ایجسٹ کر لیتا ہے اور اس کو چیزیں سب سیدھا دیکھتی ہے اللہ کے فضل و خرم سے دیکھیں یہ کتنی بڑی نمت ہے آک ہم روتے ہیں آک سے روتے ہیں آک سے ہمارے آسو بہتے ہیں ایک آدمی تھا اس کے آنکھوں میں کچھ پرابلم ہو گیا وہ پرابلم رہتا ہے پرابلم کیا ہے پھر ڈاکٹر نے کافی ساتھ ریسرچ کیا اس کے آنکھوں پر اور جب علاج چلا اس کا تو اسے پتا چلا کہ آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا آسو در اسل اسی میں رہتے ہیں اور یہ آسو جب ہم روتے ہیں تو یہ آنکھوں کو ساف بھی کرتا ہے اس سرف ایز لوبریکنٹ یہ لوبریکنٹ کے طور پہ بھی سرف کرتا ہے اور آنکھوں کو ساف بھی کرتا ہے تو ٹیئر بیک جو ہماری آنکھوں کے اندر ہوتے ہیں یہ اللہ کے طرف سے ہے آسو وہاں جب ہوتے ہیں لہٰذا جب آدمی روتا ہے اور آنکھوں سے آسو گرتے ہیں تو کچھ آسو جو ہے وہ ہول کے ذریعے سے ہماری آنکھ کے اندر چھوٹی سے ایک ہول ہے اس ہول کے ذریعے سے تیئر بیک کے اندر چلی جاتی ہے یہ اللہ کے طرف سے الحمدلللہ جب ڈاکٹروں نے اس پہ مزید ریسرچ کیا تو انہوں نے پایا کہ اس کی جو ہول ہے اس کے آنکھ میں جس آسو تیئر بیک کے اندر جاتا ہے وہ ہول بلوک ہو چکا ہے لہذا ڈاکٹر اس کو کہا کہ آپ کر کر اس ہول کو کھول لہوگا میں ہول کرنا ہوگا آپ پر آپ پر اس کا ہوا اور اس کے آنکھوں میں وہ پر ہول ہوا جہا وہ تیئر بیک جس ہول کے ذریعے سے آسو ٹیئر بیک کے اندر جاتا ہے الحمدللہ اوپشن سکسسفل ہوا اور اسے چیزیں دکھنے لگی لیکن درہ دیکھئے قدرت کے نظام کو دیکھئے الحمدللہ اللہ کے نظام کو دیکھئے اب جب وہ روتا ہے اس کے آنکھیں تو ٹھیک ہو گئی وہ دیکھنے لگا لیکن اب جب وہ روتا ہے تو آسو اس کے آنکھوں سے نہیں بلکہ اس کے پانی اس کے ناکھ سے گرتا ہے عجیب بات ہے اللہ اکبر تھوڑا سا نقص ہو گیا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا ہے جو سسٹم اللہ سبحان و تعالی نے ہماری آنکھوں کے اندر رکھا ہے اس سسٹم کے اندر ہلکا سا پرابلم ہو گیا کیا ہوا اس بچارے کی زندگی سوچ جب آسو روتا ہے تو آسو آنکھ سے نہیں بلکہ ناکھ سے نکلتے اللہ اکبر میڈیکل سائنس اب اس کے پاس کوئی انسر نہیں ہے اس لیے ہمیں ان آنکھوں کی بہت زیادہ حفاظت کر جو آپ سوچ چوبیس کہتا مرتیس میں کل المؤمنین یغزو من سار ویحفظو فروج زالی کل کہ محمد صلی اللہ سلام آپ مؤمن مردوں سے کہہ دیجئے کیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرام گاہوں کی حفاظت کرے زالی کل ہم یہی ان کے لیے پاک بازوں کہتے ہیں یاد رکھئے جب آنکھیں بہت جاتی ہے جب آنکھیں بری چیز دیکھنے لگتی ہے تو دل بھی بہت جاتا ہے اور آنکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نیچے فرماتے ہے کہ پورے جسم میں ایک گوشت کا حصہ ہے جس کو دل کہتے ہے اگر وہ صحیح سلامت رہتے ہیں اگر وہ بگڑ گیا تو انسان بھی بگڑ جاتا ہے اس لئے جب آنکھیں یہ ہوتی ہیں تو دل بھی بھائیو بگڑ جاتا ہے اس کی میں آپ کو ہوا اسد دل پر ہوتا ہے ما اپنے بیٹے کو کئی سال بات دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے آنکھوں سے لیکن تھنڈک اسے کہا محسوس ہوتی ہے اس کے دل میں لیکن دیکھتو رہی آنکھوں سے لیکن تھنڈک دل میں محسوس ہوتی ہے تو پتا چلا کیا جو اللہ تعالیٰ کیا ہے ذرا سوچئے آنکھوں کا زینا جب بھی کوئی آدمی کسی فلدی چیز کو دیکھتا ہے یا کسی حرام چیز کو دیکھتا ہے جس کو اللہ نے منا کیا ہے دیکھنے کے لئے نمبر ایک وہ تو اللہ کی ریسپٹرس اندر لگے ہوئے ذرا سوچئے قیامت کے دن اگر اللہ سبحان وطالعہ پوچھ لے ایک فون ریسپٹر کے بارے میں ہم کیا چواب دیں گے یعنی جب بھی ہم کسی فلدی چیز کو دیکھتے ہیں کسی غلط چیز کو دیکھتے ہیں چاہے وہ موبائل میں ہو ٹی وی میں ہو فلم کے ذریعے ہو کسی بھی چیز کے ذریعے ہو آپ سوچ یہ ایک سو پچیس ملین فوٹو ریسپٹرس دراصل زینا کر رہے ہیں لاکھوں نروز زینا کر رہے کیوں حرام کرتے چیزوں کو ہم دیکھ رہے میرے بھائیو اس نعمت کی بہت زیادہ قدر اور دوسری ہے آنکھ اس لیے ان آنکھوں کی حفاظت کریے ان آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھئے جن چیزوں کو دیکھنے کیلئے اللہ نے حلال کیا ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ ان آنکھوں کا بھی حساب لینے والا ہے اتنی بڑی نعمت ہے تمام چیزیں ہم نے دیکھا ناظرین انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے وقت کا اختتام ختم ہو چلا انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ اور مزید باتیں کریں گے تب تک کے لئے ہم آپ سے اجاز چاہتے ہیں وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ